اعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمہ توجہ تلقا امدیا قال اصا ربی ان یهدینی سواء السبیل ولمہ ورد ما امدیا وجد علیہ امتا من الناس یسکون ووجد من دونہم راتین تدودان قال ما خطبک ما قال تعالی نسکی یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب فیرون نے وارن رجاری کر دیا جائے تو ان کو پکڑا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حضرت شاہ عبدالقادر دینوی رمض اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کیا اور قتل کا حکم دے دیا قفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بھی پروگرام بنایا ہر قبیلے میں سے ایک ایک آدمی کو لیا تاکہ دیت کا مسئلہ آئے تو کوئی لے نہ سکے اور ہر قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس اور رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنا دیا کہ رات میں قتل کر دیا جائے اور ان کا خاتمہ ہو جائے پروردگار عالم حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا تو جیسے موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر کے مدین کی طرف روانہ ہو رہے ہیں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں یہ اور ہے کہ گارِ ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھیرے مسلیتاً حکمتاً پھر اس کے بعد روانگی ہوئی اور سفر آپ کا ہوا تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیسے کیسے حالات پیش آتے ہیں اور کن کن حالات سے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سناتے ہیں امت کو تاکہ امت کو بھی تسلی ہو اور امت کے اوپر حالات آئے تو سبر کریں تو ان سب واقعات کو اللہ تعالیٰ اس لئے ذکر فرماتے ہیں تاکہ لوگ تسلی حاصل کریں یہاں پر ہے کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو جب اس آدمی نے آ کر خبر دی کہ دربار میں آپ کے خلاف پروگرام تیہ ہو گیا ہے اور آپ کو قتل کیا جائے گا اور آپ کو گرفتار کیا جائے گا اس لئے آپ مصر کو چھوڑ کر جلدی نکل جائیے یہاں سے آپ جلدی نکل جائیے جس طرح سے بھی ہو فخرج انی لکب منم ناسحین آپ نکل جائیے میں آپ کے لئے خیر کھاؤں میں سے موسیٰ علیہ السلام بے سرو سامانی کے عالم میں نہ آپ کے پاس توشہ ہے نہ سواری ہے کچھ بھی نہیں ہے اور ادھر وارن پہ جاری ہو گیا ہے قتل کا موسیٰ علیہ السلام نکلے اور راستہ بھی کچھ معلوم نہیں کہ آمن کی جگہ کہاں ہے کہاں جاؤں کونسی جگہ مجھے آمن ملے گا اور کہاں سکون ملے گا اتمنان ملے گا یہ بھی معلوم نہیں تو انہوں نے دعا کی پروردگار عالم مجھے صحیح راستے کی رہنمائی فرما صحیح راستے پر چلا دے صحیح راستے پر لگا دے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے راستے کو تیک کیا یہاں پر علماء تفسیر میں کلام کیا ہے مدین کے راستے کو موسیٰ علیہ السلام نے کیوں اکتیار کیا دوسری جانب بھی جا سکتے تھے لیکن مدین ہی کو کیوں تیک کیا تو مدین کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد عساق علیہ السلام اور عساق علیہ السلام کی اولاد میں یاقوب علیہ السلام اور یاقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنو اسرائیل کہتے ہیں تو یہ گویا کہ بنو اسرائیل کا سلسلہ حضرت یاقوب علیہ السلام سے چل رہا ہے اور ادھر جو ہے مدین یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے وہ چلے گئے مدین اور مدین میں ٹھہرے مدین کی جو اولاد تھی وہ گویا کہ وہاں پر آباد تھی وہ لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ابن اسرائیل بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور مدین کے باشندے بھی مدین کے لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے تو نسبتا جب ہم وہاں جائیں گے تو وہ لوگ ہمارا کچھ لحاظ کریں گے اور ہم کو وہاں امن ملے گا سکون ملے گا فیرون سے نجات ملے گی اللہ تعالیٰ نے فرمائی راستہ تو دیکھے ہو نہیں اللہ تعالیٰ نے رحمہ ہی فرمائی اور آپ سفر پر نکل پڑے سفر پر نکل پڑے تو مسافت کے بارے میں آٹھ دن اور بازری بات کے ساتھ دن کی مسافت تھی تو سلام آس پاس میں کوئی توشہ نہیں کھانے پینے کا سامان نہیں اور اسی طریقے پر ضروریات زندگی کے لیے جو سامان ہونے چاہے وہ سب بھی نہیں کچھ نہیں بے سرو سامانی کی حالت میں نکلے مفسرین لکھتے ہیں کہ پتوں کو کھاتے ہوئے گئے پتے کھانے پڑے پتے کھاتے رہے اور کہیں پر کچھ فلول تھوڑا بہت ملا ہو تو وہ لیکن پتے ہی پتے ہی کا ذکر زیادہ کرتے کہ پتوں کو کھا کر کے نکلے پتوں کو کھا کر کے چلے کس طرح سے حالت ہوگی اندازہ کیجئے آٹھ دن کی مسافت تیہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے مدین جب پہنچے تو وہاں پر دیکھا انہوں نے مدین پہنچنے کے بعد کہ مدین کے پاس ایک کواں ہے اور کواں کے پاس لوگوں کا مجمع ہے لوگوں کی بھیڑ ہے اور سارے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں چاروں طرف سے لوگ آئے ہوئے اور اپنے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اسی مجمع میں دو لڑکیاں تھی دو عورتیں تھی دو لڑکیاں تھی جو کنارے اپنی بکریوں کو روکی ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام تو مسافر رجنبی جگہ میں پوچھا ان عورتوں سے کہ تم دونوں پانی کیوں نہیں پلا رہے ہیں اس کے درمیان میں ہم غص نہیں سکتے اور اس کے درمیان ہم جا نہیں سکتے اور مردوں کے ساتھ ٹکرانا اور مردوں کے ساتھ اس جہام کرنا بھیڑ کرنا ہمارے لئے مناسب نہیں ہے اس لئے ہم لوگ بکریوں کو الگ رکھتے ہیں اور یہ جتنے لوگ ہیں اپنی بکریوں کو پانی پلا کر کے چلے جاتے ہیں پانی پلا کر جانے کے بعد یہ پانی بچتا ہے وہ کچھ تھوڑا بہت پانی جو بچتا ہے وہ پانی ہم اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں اور پلا کر کے چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کوئے کے اوپر ایک پتھر رکھا تھا رکھا ہوا تھا ہوتا تھا دس آدمی مل کر کے اس پتھر کو اٹھاتے تھے موسیٰ علیہ السلام بہرحال جلالی ہے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے ایسی طاقت دی کہ جس پتھر کو دس آدمی اٹھا کر کے ادھر کرتے تھے اور پھر پانی کھنچ کر نکالتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے تانہا اس پتھر کو اٹھا کر ایک کنارے رکھا اور پھر پانی نکالا اور پانی نکال کر کے دونوں بچیوں کو دونوں لڑکیوں کو ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور پانی پلانے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو کہا کہ تم لوگ اب واپس چلی جائے اب اس دن جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا اس دن وہ گھر گئی اور گھر جلدی چلی گئی تبا نے پوچھا کہ کیا بات ہے آج بہت جلدی آگئی تم دونوں بکریوں لے کر کے کیسے آگئے جلدی تو کہا کہ جہاں کوہاں ہے وہاں ایک مسافر آدمی تھا اس مسافر نے ہمارے لئے کوہے سے پانی کھنچ کر کے نکالا اور ہماری بکریوں کو جلدی پلا دیا جس کی وجہ سے آج ہم لوگ جلدی آگئے موسیٰ قدرت شعیب علیہ السلام نے کہا ان لڑکیوں کے باپ نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کر کے لاؤ اس نے جب تمہارا کام ایک کر دیا کہ بکریوں کو پانی پلا دیا تو ہم اس کو مزدوری دیں گے اس کی محنت کا بدلہ دیں گے اس کو بلا کر کے لیا چنانچہ ایک بچی گھر سے نکلی اور موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لئے پہنچے موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کے وہ بچی عرض کر رہی ہے کہ میرے ابا آپ کو یاد فرما رہے ہیں آپ کو یاد کر رہے ہیں آپ چلیئے ہمارے گھر پر آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا ہمارے ابا یہ چاہتے ہیں کہ اس پانی پلانے کا بدلہ آپ کو دے اور آپ کو بدلہ چکا ہے یہ تو گویا کہ ایک مقتصر ہے پھر اس ہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں بکریوں کو پانی پلا دینے کے بعد ایک درکت ممکن ہو کہ وہاں ایک درکت تھا یا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑی علاقہ تھا تو کوئی چٹان ہوگی اس چٹان کے پاس سائے میں جا کر موسیٰ علیہ السلام ٹھیر گئے سماتا واللہ الہذل سائے کی طرف موسیٰ علیہ السلام چلے گئے دعا کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام بھوکے تھے پیاسے تھے جیسے آٹھ دن کی مسافت تہ کر کے آئے ہیں پتوں کو کھا کر کے کتنی یعنی پیٹ بھی گویا کہ سک گیا ہے اور پیٹ بھی جو ہے گویا کہ میں پشت سے مل گیا ہے اس طرح حالت ہو گئی تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار عالم جو بھی بھلائی تو میرے لئے اتارے اور جو بھی ریزک تو میرے لئے اتارے میں اس کا آج بہت آج ہوں اور بہت زیادہ بہت آج ہوں تندازہ کیجئے کہ ایسی حالت میں نبی اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہو رکھتے کہ اللہ جو بھی بھلائی جو بھی خیر خیر سے مراد یہاں ہمارے مفسرین لکھتے ہیں ریزک ہے کہ جو بھی ریزک آپ ہمارے لئے اتارنے والے ہیں میں اس کا محتاج ہوں آپ دی جاتا کیجئے مجھے ریزک ادھر دعا کر رہے ہیں اور ادھر حضرت شعب علیہ السلام اپنی بچی کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ بلا کر کے لیا تو دعا قبول ہوئی اور وہ آگئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لئے اب اس کے بعد پھر جب بلانے کے لئے آئے پھر جا رہی ہے تو کس طرح جا رہی ہے اس کا کیا طریقہ ہے وہ تفصیل آگے بتا دے گا بتا دیکھیں دیکھیں اور جب روانہ ہوئی رک کیا مدین کی جانب موسیٰ علیہ السلام کالا انہوں نے کہا امید ہے کہ میرا پروردگار سیدھا راستہ مجھے بتا دے گا راستہ تو دعا کی کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب سیدھا راستہ بتلا دے گا ایسی جگہ کا کہ جہاں امن ہوگا جہاں اتمنان ہوگا جہاں سکون ہوگا ایسی جگہ کا راستہ میرا رب مجھے بتلا دے گا اللہ تعالی نے رہنمائی کی راستے پر چلے اور اسی راستے پر چلتے رہے آٹھ دن اور مدین پہنچے ولمہ وردہ مدین اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی کے پاس پہنچے یعنی مدین کے لوگ جس کوئے سے پانی نکال کر کے بکریوں کو پلاتے تھے اور بکریوں کو متبلا کر کے گھر واپس لے جاتے تھے واجبہ انہوں نے اس کے اوپر لوگوں کی ایک جماعت کو پایا لوگوں کے ایک مجمع کو پایا کوئے کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت ہے لوگوں کا ایک مجمع یا سکون یا سکون جو پانی پلا رہے ہیں یعنی اپنی بکریوں کو پانی کھیج کھیج کر کے پلا رہے ہیں واجبہ من دونہیم اور انہوں نے ان کے ورے یعنی ان لوگوں کے پیچھے دوسری جانب اور موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے ورے یعنی ان کے پیچھے دوسری جانب اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ورے دو عورتوں کو پایا جو بکریوں ہٹا رکھی تھی بکریوں کو دور رکھ کر کے ہٹا کر کے رکھی ہوئی تھی اور پانی پلانے کے لئے لہا نہیں رہی تھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے تم دونوں کا کیا حال ہے کہ تم دونوں پانی نہیں پلا رہی ہو یہ سارے لوگ پانی پلا پلا کر کے جا رہے ہیں اور تم دونوں پانی نہیں پلا رہی ہو کیا بات ہے یہ پوچھا موسیٰ علیہ السلام کالتہ لانس کی حد تا جس درہ ریا ان دونوں نے کہا ان دونوں لڑکیوں نے ان دو عورتوں نے کہا ہم نہیں پانی پلاتے ہیں یہاں تک کہ یہ چرواہ بکریوں کو پھیر کر کے لے جائیں یعنی پانی پلا کر کے لوٹ جائیں پانی پلا کر بکریوں کو پھیر کر کے واپس لے جائیں اور جو پانی بچا ہوا رہتا ہے تھوڑا بہت اسی پانی کو پلا کر کے ہم لوگ واپس جاتے ہیں اب اس کے بعد یہاں پر یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نبی ہے اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب بندے ہیں اس لیے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں قوم کے خادم بن کر کے آئے ہیں قوم کے سردار اور قوم کے بڑے مطلب یہ کہ لیڈر بن کر کے نہیں آئے قوم کے خادم بن کر کے آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہاں قدمت فرمائے ان دن بچوں سے جب پوچھا کہ تم لوگ پانی کیوں نہیں پلا رہے ہو کہا کہ ہم تو ازدھیام ہیں بھیڑ ہیں اور اس میں خسنا ہم پسند نہیں کرتے ہیں مردوں کے ساتھ عورتیں جا کر کے ٹکرا جائے یہ اچھی بات نہیں ہے اس لئے ہم یہاں پر ٹھہرے رہتے ہیں کی نہ رہے یہ لوگ پانی پلا پلا کر کے چروائے جب واپس چلے جاتے ہیں تو جو پانی بچا ہوا رہتا ہے کوئے کے پاس ہم اس کو پلاتے ہیں اور پھر پلا کر کے واپس چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عذر بھی بہن کر گیا وہ ابونا شیخن کبیر اور ہمارے والد بڑے بوڑے ہیں شیخن کبیر بڑے بوڑے ہیں کہنے ہمارے والد بڑے بوڑے ہو گئے ضعیف ہیں اس لئے وہ خود آ نہیں سکتے مجبورا ہم لوگوں کو آنا پڑا ہے یہاں پر ہمارے علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی جبکہ پردے کا حکم نہیں تھا تب بھی اچھے گھرانوں میں شرارفت تھی حیاء تھی شرم تھی اس لئے حیاء اور شرم کی وجہ سے اس زمانے کے اندر جو عورتیں ہوتی تھی وہ بھی گویا کہ احتیاط برتی تھی اور پرہیز کرتی تھی مردوں کے ساتھ اقتلات سے مردوں کے ساتھ ملنے جلنے سے تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ حضرت شعب علیہ السلام کی بیٹیاں یہ گویا کہ نبی کی بیٹیاں ہیں اور وہ گئی ہے نبی کے پاس تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا مسئلہ تو ہے بعد میں لیکن بہرحال اللہ کے مقرب بندے ہیں تو وہ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کر رہی ہے اب انہوں نے یہ اپنا عذر بیان کہ ہمارے باپ بڑے بڑے ہیں اس لئے پانی پلانے کے لئے نہیں آسکتے تو مجبورن ہم لوگوں کو آنا پڑتا ہے تو اس زمانے میں بھی جو شرفہ تھے جو معزز لوگ تھے اچھے گھرانے کے لوگ تھے ان کی بچیاں بھی حیاء شرم کرتی تھی پردے کا حکم تو اسلام کے اندر باب میں آیا یعنی ہمارے یہیں اسلام جب آیا تو اسلام آنے کے بعد پردے کا حکم آیا اس سے پہلے پردے کا حکم نہیں تھا بہت سارے حکام ہیں بہت سارے مسائل ہیں جیسے کہ مسلم اور غیر مسلم کا نکاح ملے جائز تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹیوں کا نکاح کافروں سے پہلے کر دی کیونکہ اسلام میں اس وقت ابھی کفر اور اسلام کا فرق نہیں تھا کافروں کے ساتھ نکاح ہوتا تھا لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹیوں کا نکاح کافروں کے ساتھ کر دیا ماحول اور حالات چل رہے پردے کا بھی حکم شروع میں نہیں تھا بعد میں پردے کا حکم آیا تو جب پردے کا حکم نہیں تھا پہلے تو ہمارے حضرت شعب علیہ السلام کی بیٹیاں بہرحال لحاظ کرتی تھی حیاء اور شرم کرتی تھی جس کی وجہ سے پانی پلانے میں احتیاط برت رہتی اب اس کے بعد کہتے ہیں فَسَقَا لَهُمَا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لئے پانی پلا دیا ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا ثُمَّا تَوَلَّا اِلَقْ ذِلِّ پھر سائے کے پاس چلے گئے سائے کے پاس تشریف لے گئے ماں کوئی درکتہ ہوگا جس کے سائے کے پاس چلے گئے موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو پانی پلا کر فارغ ہو کر یا کوئی چٹان ہوگی جس چٹان کی نیچے سائے ہوگا اس سائے کے پاس تشریف لے گئے فَقَالَ پس انہوں نے کہا یعنی اپنے دل دل میں دعا کی ربی اے میرے پروردگار بے شک میں اس رزق کا جو تُو نے اتارا ہے میرے لئے میں مہتاج ہوں یعنی اس بہتر چیز کا میں مہتاج ہوں جو تُو نے میرے لئے اتاری ہے بہتر چیز اور وہ بہتر چیز کا رزق ہے میں اس کا مہتاج ہوں تو میرے لئے جو رزق تُو نے اتارا ہے اس رزق کا میں مہتاج ہوں وہ رزق مجھے عطا فرمائے ادھر یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ادھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس سوہب علیہ السلام کی ایک بچی آ جاتی ہے فجاعت و عدہ ہما ان دونوں بچیوں میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تمشیع اللہ الستحیائن وہ چل رہی تھی حیاء کے ساتھ شرم کرتی ہوئی یہ کبرا یاد رکھئے آج مسلمانوں میں بھی غیر مسلموں میں تو عام بے حیائی ہو گئے پہلے ان میں بھی حیاء اور شرم تھی لیکن آج پورے ملک میں بے حیائی کا سلسلہ جاری ہو گیا غیر مسلموں میں تو حیاء اور شرم کا سلسلہ جو ہے ختم ہی کے قریب ہے اب مسلمان گھروں میں بھی حیاء اور شرم کا سلسلہ جو ہے ختم ہوتا جارہا ہے اللہ ہمارے بچیوں کی حفاظت فرمائے ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے حیاء اور شرم یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے الحیاء و شعبت من الیمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے حدیث سیح کے اندر فرمایا کہ حیاء یہ ایمان کی ایک شعبہ ہے ایمان کا ایک شعبہ ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے اب حضرت شعب علیہ السلام کی بچی شرم کرتی ہوئی حیاء اور شرم کے ساتھ آئیے مساء علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے آ کر کے کہا تعلت انہ ابھی یدو کا لیز یہ کہا انہوں نے کہا کہ بے شک میرے والد آپ کو بولا رہے ہیں تاکہ آپ کو بدلا دے عجرہ ماں سکے تا لنا اس کا جو آپ نے ہمارے لئے پانی پلا دیا یعنی وہ پانی جو اپنے بکریوں کو پلا دیا میرے والد چاہتے ہیں کہ بدلا آتا کرے دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کا حال تھوڑا سا کوئی بھی معاملہ کر دے تھوڑی سی بھی کوئی خدمت کر دے تو وہ لوگ اس کا بدلا چکاتے تھے اگر بدلے کے نہیں رہتے تھے تو پانی پلایا بوسیٰ علیہ السلام نے تو حضرت شعب علیہ السلام کے دل میں آیا کہ وہ مسافر کہاں کہا ہے کون ہے کیا معلوم اس نے جب میری بکریوں کو پانی پلا دیا ہے یہاں پر تو بہت اقتصار کر دیا ہے وہ بچی جب جانے لگی مفسرین نے لکھا الگ الگ ہمارے علماء تفسیر نے کہ بچی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ میں آگے چلو اور تم پیچھے چلو تم آگے آگے جاؤ گی چلو گی تو میری نگاہ تمہارے اوپر پڑے گی اور میری نگاہ کسی اجنبیہ کے اوپر پڑے یہ بالکل مناسب نہیں ہے درست نہیں ہے بہتر نہیں ہے اس لئے میری رائے یہ ہے بچی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کرے میری رائے یہ ہے کہ تم پیچھے پیچھے چلو اور میں آگے آگے چلو اور جب کہیں پر راستے میں رہنمائی کی ضرورت پڑے کہ مثلا کوئی ایک راستہ ادھر جا رہا ہے اور ایک ادھر جا رہا ہے وہاں پر بعض ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ یوں کہا کہ کنکر مار دینا یوں کنکر ادھر مار دینا تو میں سمجھ جاؤں گے ادھر جانا ہے اور اگر ادھر جانا ہے تو ادھر کنکر مار دینا اور بعض نے دکھا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے بات چیت کرنا اجنبی عورتوں سے بھی جائز ہے جیسے وہاں دیکھ لیجئے اوپر میں موسیٰ علیہ السلام نے بات چیت کی ان دونوں لڑکوں سے کہ کیا وجہ ہے کہ تم دونوں پانی نہیں پلا رہی ہو یہ ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اجنبی عورتوں سے بات چیت کی تو اجنبی عورت اگر ضرورت کی وجہ سے بات چیت کی جائے تو کوئی حرج نہیں جبکہ وہاں پر کوئی خطرہ نہ ہو اور کوئی کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو تو وہاں بات چیت اجنبی عورتوں کے ساتھ کر سکتا ہے آدمی اجنبی عورت کے ساتھ بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ تحمت وغیرہ کا خطرہ نہ ہو اور الزام کا کوئی خطرہ نہ ہو اج کل تو حالات بھی عجیب وغریب ہوگئے انسان بات چیت کرتا ہے اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بہت ساری بہت سا خیالات جمع لیتے کہ وہ یہ بات چیت کیوں کر رہا ہے اور غیر مسلموں کا حال تو اور پورا ہو گیا ہے آج کل ملک میں دیکھ لیجئے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پیچھے پیچھے چلو اور میں آگے آگے چلتا ہوں جب کئی راستہ مڑنے کا آئے تو کہا دینا کہ ادھر چلدائیں جانب چلو یا بہائیں جانب چلو یہاں سے وہ بچی نے یہ سمجھ لیا کہ یہ آدمی بہت امانت دار ہے بہت بڑا امانت دار ہے چنانچہ اس کا ذکر آگے کر رہے ہیں امانت داری کا اظہار وہ کر رہی ہے تو یہ فلمہ جاؤ پس جب وہ پس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعب علیہ السلام کے پاس پہنچے وقصہ علیہ القصصہ اور ان کے سامنے احوال کو بیان کیا موسیٰ علیہ السلام حضرت شعب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور پوری تاریخ دورہ دی کہ میں مصر میں پیدا ہوا اور پھر اس کے بعد ایک آدمی کا میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا پھر ان نے میرے اوپر وارنٹو جاری کیا کہ اس کو پکڑو اور پکڑ کر قتل کرو تو قتل سے بچنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں مدین اور یہاں پہنچا ہوں پوری تفصیلات انہوں نے بتلا دی جو حالات ہوئے تھے حضرت شعب علیہ السلام نے کہا لا تخف مت ڈرو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مدین یہ فیرون کی سلطنت سے باہر کا علاقہ تھا فیرون کی سلطنت کے تحت یہ مدین نہیں آتا تھا اور وہ اس پر دوسرے کا قلب آتا دوسرے کی حکومت تھی فیرون کی حکومت وہاں پر نہیں تھی تو حضرت شعب علیہ السلام نے کہا اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تم تو فیرون کی سلطنت سے باہر نکل آئے ہوگا اور اب یہاں اس کا اقتدار نہیں ہے اور وہاں اس کا گلبہ نہیں ہے لہذا نجوتا من القوم الظالمین نجات پا گئے تم ظالم لوگوں سے یعنی ظالم لوگ یہ فیرونی لوگ جو ظالم لوگ ہیں اس سے تم کو اللہ نے نجات دے دی تم نجات پا گئے اس لئے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اب چونکہ پہلے سے گھر میں باتچیت ہوتی ہوگی کہ کسی ملازم کسی کو رکھنا چاہیے بکریاں زادے ہوگی بکریاں کو چرانے کے لئے ملازم کی ضرورت ہے نوکر کی ضرورت ہے تو گھر میں چرچہ ہوتا ہوگا باتچیت ہوتی ہوگی تو ایک بچی بولی اببہ آپ اگر گھر میں نوکر رکھنا چاہتے ہیں ملازم رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آدمی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آدمی بہت اچھے ملازم ہیں بہت اچھے نوکر ہو سکتے ہیں آپ ان کو ملازم رکھ لیجئے اور ان کو آپ نوکر بنا لیجئے ظاہر بات ہے کہ ملازم رکھ لیجئے یہ بچی مشورہ دے رہی ہے باپ کو اور یہ اس کے ساتھ کر رہی ہے کہ جن لوگوں کو آپ نوکری پر رکھنا چاہتے ہیں ان میں سے یہ آدمی سب سے بہتر ہے ایک تو یہ ہے کہ الکوی اور دوسرا ہے الامین اس آدمی میں دو سفت ہیں ایک تو یہ کہ طاقتور ہے اور ایک ہے کہ امین ہے امانتدار ہے تو طاقتور بھی ہے اور امانتدار بھی ہے اب آپ اپنی دوکان میں کسی کو بھی ملازم رکھیں گے نوکر رکھیں گے تو طاقتور بھی ہونا چاہیے اور امانتدار بھی ہونا چاہیے طاقتور ہوگا تو گڑ کا ایک ڈبا ہے یا تیل کا ایک ڈبا ہے بھائی اٹھا کر کے لاری کے اوپر رکھو یہ گڑ کی بوری ہے اس کو اٹھا کر کے ادھر دو ہی چاول کی بوری ادھر دو آنن فانن وہ ہاتھ سے ادھر سے ادھر اٹھا کر سب بھر دے گا طاقتور ہوگا تو دکان میں بہت اچھی خدمت انجام دے گا نوکری اچھی کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ امانتدار بھی ہونا چاہیے صرف طاقتور کافی نہیں ہے امانتدار بھی ہو اگر وہ طاقتور ہے سارا سب کام کچھ کر رہا ہے اور آپ آدھے گھنٹے کے لیے دکان سے کہیں چلے گے جھٹ سے ہاتھ مارے گا آپ کے سندوق میں اور جتنا جو کچھ ہوگا پیسہ ویسا سب بٹر کر کے تھیلی بھر لے گا امانتدار بھی چاہیے اللہ مہمہ آپ کے مال کو لوٹ لے گا اور تھیلی میں بھر لے گا اس لئے امانتدار بھی ہونا چاہیے اور طاقتور بھی ہونا چاہیے کبھی بھی ہونا چاہیے ایسا نوکر بہت اچھا ہوتا ہے اب یہاں پر ہمارے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تین آدمی گزرے ہیں جو مردم شناسی میں انسان کے پہچاننے میں فراست میں بہت آگے رہے ایک تو انہوں نے یہی بات کہی کہ شعب علیہ السلام کی بیٹی مردم شناسی میں اور آدمی کے پہچاننے میں بہت صاحب فراست نکلی تو انہوں نے اببہ کو کہا کہ یہ آدمی طاقتور بھی ہے اور اس کے ساتھ امانتدار بھی ہے طاقتور کہاں سے انہوں نے بات سمجھے وہ پر سے وہ پتھر جس کو دس آدمی اٹھاتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اٹھا کر کے رکھ دیا کنارے وہاں سے اس بچی نے سمجھے ایک طاقتور ہے اور امانتدار کہاں سے اس نے سمجھا موسیٰ علیہ السلام کو امانتدار موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں آگے آگے چلتا ہوں تم پیچھے پیچھے چلوں آگے چلے گی تو میری نگاہ تمہارے اوپر پڑے گی اور میری نگاہ تمہارے اوپر پڑے یہ مناسب نہیں ہے بہتر نہیں ہے اس لئے تم پیچھے پیچھے چلو اور میں آگے آگے چلتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ صاحب فراست ہونے میں حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے صاحب فراست کہ ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ نے کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفت المسلمین منتقب کیا ہزاروں صحابہ اکرام تھے لیکن ان کی نگاہ عمر ابن خطاب پر پڑھی اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کو ایسی صلاحیت دی حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ نے ایک انگریس موارک لکھتا ہے کہ اگر اس گویا کے عمت میں دوسرا کوئی عمر ہو جاتا ہے یا عمر فاروق کے عمر لمبی ہوتی تو دنیا میں کوئی گھر کھالی نہیں رہتا جس میں اسلام نہ پہنچ جاتا کیسی ان کے اندر دور اندیشی تھی اور کس طرح سے وہ حکومت چلاتے تھے حکومت کرتے تھے بہرحال ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا کہ وہ بہت بڑے صاحب فراست اور جب حضرت یوسف علیہ السلام بازار مصر کے اندر فاروقتہ ہو رہے تو عزیز مصر جو وہاں کا عزیز تھا عزیز مصر تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا اکریمی متواہ ان کے رہنسان کو اچھی طرح سے ان کو رکھو عزت کے ساتھ رکھو احترم تو انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ان کو اچھی طرح سے رکھو اور اچھی طرح سے پالو تو یہ یہاں پر دیکھئے اسے کو کرے کہالت اہدا ہوما ان دونوں میں سے ایک نے کہا یا ابت اے اباجان استاجر ہو اس کو نوکر ملازم رکھ لیجی انہ خیرہ من استاجر تلقبیل امین بے شک وہ شخص بہتر ہوگا جس کو آپ مزدوری پر رکھیں گے القبیل امین جو امانتدار قبطاقتور ہو اور امانتدار ہو تو جس کو آپ مزدور رکھنا چاہتے ہیں جس کو آپ نوکر رکھنا چاہتے ہیں وہ بہتر وہی ہوگا کہ جو طاقتور بھی ہو امانتدار ہو اور یہ نوجوان جو موسیٰ علیہ السلام ہے ان کے بارے میں کر رہے ہیں کہ یہ طاقتور بھی ہے امانتدار بھی ہے لہذا ان کو آپ نوکر رکھ لیجئے گھر پر مزدور رکھ لیجئے یہ مشورہ دے رہی ہے حضرت کی صاحب زادی ہائندہ کر لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَحَبْلَنَا مِنْ لَغْنِكَ رَحْمَةً مِنَكْنِكَ الْوَخَانَ یا الْحَالَعْلَمِينَ یا اکرم الْاکرمین تو ہم سب کی مقبرت فرما ہم سب کی انا کو معاق فرما ہم سب کی لغزوں سے تودر پودر فرما یا الْحالَعْلَمِينَ یا اکرم الْاکرم الْاکرمین کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے سروں پر قائم ہے یا اللہ تو نے اس مہینے کو مبارک قرار دیا ہے برکت والا قرار دیا ہے ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما رحمتیں نازل فرما شرور و فتن سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما ہمارے مالوں کی حفاظت فرما ہمارے مسلم ملکوں کی حفاظت فرما مسلم قرآنوں کی حفاظت فرما یا الْحالَعْلَمِينَ بہت ہی پور پتر دور سے ہم لوگ پزر رہے ہیں تیرے سامنے سارے حالات یا اللہ ہم مہتاج ہیں یا اللہ ہم سب کی مدد فرما ہم سب کی نسرت فرما یا اللہ بہت سارے جگہوں میں مسلمان ترہ ترہ کی مصیبتوں میں مقتلع یا اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما ان کی مصیبتوں سے تو سب نجات نسیب یا الْحالَعْلَمِينَ یا اکرم الْاکرمین فلسطین میں ہمارے بھائی ہماری بانے ہمارے بچے ہماری بچیاں نہق پتل کیے جا رہے ہیں یا اللہ تو ان کی مدد فرما ان کی نسرت فرما ان کی حفاظت فرما یا الْحالَعْلَمِينَ آج ہم نے جو تیرے کلام پاک کا حصہ پڑھا اس میں تیرے حبیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا لیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے دین کے لیے کیسی مصیبتیں برداس کی یا اللہ ہمارے ہم سب کی مصیبتوں سے حفاظت فرما تکلیفوں سے حفاظت فرما شرور و فتن سے حفاظت فرما اللہ اگر مقدر میں مصیبتیں لگی ہو تو اس پر ہم سب کو صبر کرنے کی توفق نصیب فرما عظم و استقلال کی توفق نصیب فرما استقامت اللہ الدین نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما ہم سب کی مدد فرما ہم سب کی نسرت فرما موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا کہ وہ طاقتور بھی ہے امین بھی ہے یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی طاقتور بنا ہماری نسلوں کو تو طاقتور بنا ہماری نسلوں کو تو یا اللہ امانتدار بنا ہمارے بچوں کو ہماری بچوں کو امانتداری کی صفت کے ساتھ تو مستصف برما یا اللہ امانتداری اور طاقتوری طاقت بہت بڑی چیز ہے تو نے نبی کی شان میں یہ دونوں الفاظ ذکر فرمائے ہماری نسل ہماری اولاد کو بھی صحت مند بنا طاقتور بنا اور امانت دار بنا ہمارے مسلمان بھائیوں میں جو جو جن جن قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے کہ اللہ تمام بیماریوں سے حفاظت فرما تمام بیماریوں سے شفاہ نصیب فرما تمام بیماریوں سے نجات نصیب فرما کہ اللہ ہم سب کی دعاوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہفتوں پہل میں قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ محمد وعالی وصح محید برحمت کرنا